ملاحظہ فرمائیے کہ آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا پیش کرتا ہوں آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا ارے وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا آنکھوں کو موند لینے سے کیا کہنے سر کیا کہنے سر آنکھوں کو موند لینے سے آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا ارے وہ دیکھنا علی گرد زندہ بات نحال کر دیا بطلب میں جتنا اپنے آپ کو کمزور پاہ رہا تھا آپ نے طاقت دے دی آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا محبت کے صبر کا دعوات بچوں سنو کہ پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا جھوٹی تسلیوں سے سبھالا نہ جائے گا کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا جھوٹی تسلیوں سے سبھالا نہ جائے گا اس مشاہرے کے آخری لمحے اور آخری مقتے پر ہم آگئے ہیں دوستو لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا پروفیسر وسیم بریلوی سے گزارش کی جائے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں اپنی دعاوں سے ہم سب کو نوازیں بہت شکریہ پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آج کی اس محفل کی سزارت کی ذمہ داری میرے سبورت کی گئی میں اسے خوشبختی سمجھتا ہوں کہ ایلیگرڑ کی اس ذہین سماعتوں کی محفل میں میرے سبورت یہ ذمہ داری ہوئی وقت چونکہ بہت کم ہے اور آپ کی بڑی فرمائشیں بھی ہیں لوگوں کے لئے مگر مجبوری حالات کی اور وقت کی میں چند شیر پڑھوں گا اور اپنی حاضری درد کراؤں گا اس لئے کہ شاعری تو پڑھی جاتی ہے بغیر کسی دباؤ کے لیکن ہم وقت کے دباؤ میں ہیں اس لئے میں مقتصر سہار پانچ شیر پڑھ کر اجازت لوں گا ارث کرتا ہوں کہ جو کہہ رہے تھے کہ طوفہ کو ماد دے آئے یہ ایلیگرڑ ہے سید کی سرزمین ہے آپ ہمارے روشن مستقبل ہیں مراجہ کیجئے جو کہہ رہے تھے کہ طوفہ کو ماد دے آئے وہی کناروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے آئے واہ کیا کہنے ہے سر کیا کہنے ہے سر واہ 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 وہی کناروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے آئے واہ ایک شیر سنیے آپ تو خیر شیر سنتے ہی اچھا ہیں آپ لوگوں کو تو ایسی تربیت ملی بھی ہے سخن فہمی کی میں شیر پیش کرتا ہوں کہ پرخوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں پرخوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں تھوڑی دیر کا مام اللہ بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیے کہ پرخوں کی روایت سے مجھے میں آئیے جو کہہ رہے تھے کہ طوفہ کو ماد دے آئے وہی کناروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے آئے اب یہ شیر سنیے کہ پرکوں کی روایت سے کہاں بھاگ رہے ہیں گھر پر تیرے خطرہ ہے تو ہم جاگ رہے ہیں کہاں بھاگ رہے ہیں سر پر تیرے خطرہ ہیں گھر پر تیرے خطرہ ہے تو ہم جاگ رہے ہیں میں نے مارچ دوہزار اکیس میں غالباً اس کے آسپاس یہ شیر کہا تھا آج یہ میں شیئر پھر دور آ رہا ہوں اس لیے کہ چاروں طرف وہی خطرات منڈلا رہے ہیں لہذا مجھے اجازت دیئے کہ میں یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس مطلعہ کا کرب علیگرہ محسوس کرے گا ملائلہ فرمائیے پیش کرتا ہوں آئیے میں ایک شہر اور پیش کر دیتا ہوں کہ گھر پر تیرے خطرہ ہے تو ہم جاگ رہیں میں مطلعہ پیش کر رہا تھا میں چاہتا تھا اس کیفیت سے آپ کو ہماہنگ کروں جو میں نے محسوس کیا آپ اس تک پہنچئے اور مجھے یہیں سے بتائیے کہ شاعری تو آپ سنتے ہی ہیں کیسے اچھی شاعری کے حفاظت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں ملائلہ فرمائیے کہ آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا پیش کرتا ہوں آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا ارے وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا آنکھوں کو موند لینے سے آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا ارے وہ دیکھنا علی غر زندہ بات آپ نے مجھے انحال کر دیا بطلب میں جتنا آپ کو کمزور پھارا تھا آپ نے طاقت دے دی آنکھوں کو موند لینے سے خطرہ نہ جائے گا وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا محبت کے صبر کا بچوں سنو کہ پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا ارے جھوٹی تسلیوں سے سبھالا نہ جائے گا کیا کہنے سر کیا کہنے پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا جھوٹی تسلیوں دیکھیں گوشہ نکلتا ہے مضامین تو اتنے بدرک کہہ چکے ہیں کہ اب شرم آتی ہے کہ ہم اس لائق ہیں بھی ہے نہیں کہ شیر کہیں شیر آپ تک پہنچا ہے مگر گوشہ ملتا ہے اوپر والا دیتا ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پیش کرتا ہوں پیمانہ بھر چلا ہے محبت کے صبر کا جھوٹی تسلیوں سے سبھالا نہ جائے گا جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں جلنا ہے قبر پر کہ جلانا ہے بزم میں یہ بھی کسی چراغ سے پوچھا نہ جائے گا جلنا ہے بزم میں کہ جلانا ہے جلنا ہے قبر پر کے جلانا ہے بزم کیا کہنے ہیں سر یہ بھی کسی چراغ سے پوچھانا جائے گا یہ بھی کسی چراغ سے پوچھانا جائے گا اور میں بار بار یہ شیر پڑھنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں چند مشاہروں میں جہاں پر گیا ہوں کہ دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مزمون لہجہ بدلتا ہے مزمون آہنگ بدلتا ہے شیر کا مزاج بدلتا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں آپ کی سماعتیں قبول کرنے کے پیش کرتا ہوں جھوٹی تسلیوں سے سنبھالا نہ جائے گا جلنا ہے قبر پر کے جلانا ہے بزم میں یہ بھی کسی چراغ سے پوچھانا ہے اب بچوں شیر سنو اور اس خاکسار کا یہ شیر اپنے توفیش رہا لے جاؤ یہ بھی کسی چراغ سے پوچھانا جائے گا یہ کہہ کے بھر گئے ہیں سبھاگار کے کیواغ سنو کیا شیر سنا رہا ہوں یہ کہہ کے بھر گئے ہیں سبھاگار کے کیواغ بولے گا جو خلاف وہ زندہ نہ جائے گا یہ کہہ کے بھر گئے ہیں سبھاگار کے کیواغ یہ کہہ کے بھر گئے ہیں سبھاگار کے کیواغ بولے گا جو خلاف وہ زندہ نہ جائے گا دشمن وسیم اس سے پریشان ہے بہت دشمن وسیم اس سے پریشان ہے بہت مرنے کے بعد بھی تیرا چرچا نہ جائے گا بہت اچھا بہت شکریہ دوستو آپ کے بچھڑے تو پھر کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں ملے کے بچھے رہے ہیں ملیں ملیں میں ملیں نہیں ملیں کنیز بہت شکریہ علیہ ہم منہ compatible موسیقی